ایک دنیا پتائیے گا کہ ایک ظاہر ہے آپ کا بڑا بڑا انٹرنیشنل ایکسپیئنس ہے پاکستان اور ایران کے ساتھ یہ جو معاملات ہوئے امید یہی ہے کہ یہ معاملات اب اچھے انداز سے حل ہو جائیں گے اس پر کچھ چھوڑا سا کومنٹ کرنا چاہیں تو جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی خبر ہے کہ دونوں ملکوں کی لیڈرشپ نے ریالائز کیا ہے کہ یہ جو ٹینشن ہے بیٹوین ٹو برادرن کنٹری اس سا جو ہے وہ نقصان ہوگا اور ان حالات میں جبکہ اسرائیل جو ہے امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے پلسائن میں گازہ میں جو ظلم اور جبر کر رہا ہے وہاں مساجد پہ بمباری ہو رہی ہے سکولوں پہ بمباری ہو رہی ہے یونیورسٹیز پہ بمباری ہو رہی ہے بے گناہ بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے مطلب کم از کم ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ٹوینٹی فرس سنچری میں ایک ملک اتنی بڑی دہشت گردی کرے گا اپنے عوام کے خلاف اور انٹرنیشنل کمینٹی جو ہے خاموش تماشے بنیں گے تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ مسلم اممہ کو مسلم کنٹریز کو آپس میں اکٹھے مل کر اس جارہیت کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے اور پلسٹائن کی ازادی کے لیے بھی جدو جہد جو ہے وہ کرنی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اس مسلم میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ پہل کس نے کی تھی پاکستان نے کیا کیا تھا جو ہو گیا اور اب ما شاء اللہ میں سمجھتا ہوں کہ دیرے دیرے ریالائزیشن دونوں کنٹریز میں کہ اب ہم نے اپنے حالات کو معمول پر لے کے آنا ہے چلے چوہ صاحب آگے وڑھتے ہیں میں پوچھ لوں سیاست پیار ہے وہ اس سوال میں پوچھنا چاہ رہوں چوہ صاحب سے کیونکہ چوہ صاحب آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کچھ عصہ پہلے نورین فاروق صاحبہ کے حوالے سے چور پڑا تھا نورین فاروق کا سوال کر رہا صاحب مجھے سوال تو کرنے دے دیں چوہ صاحب اتنے میں پیار سن سے سوال کر رہا ہوں مجھے سوال نہیں کرنے دے رہا تو چوئی صاحب یہ بتائیے گا کہ نورین فاروق صاحبہ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے بڑا ٹرینڈ چلا کہ نورین رو رہی ہے پھر ٹرینڈ چلا کہ نورین ہس رہی ہے پھر نورین جس دن رونے کا ٹرینڈ چلا تھا اس دن بار بار آپ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں آپ ایک اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہونے جا رہی ہیں تو کیا وہ شامل ہوئی تھی یا آپ مستقبل کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ وہ انہوں نے شمولیت اختیار کرنی تھی آپ کی جماعت میں مسلم لیک کاف کے اندر وہ چوئی صاحب ساٹھ بھی ہم نے رکھا گیا وہ آپ کو دکھا دے تھے وہ دیکھ لیں اور سننے تاکہ پھر اس کے اوپر آپ اچھے اچھے انداز سے کامنٹ کر سکیے جو آپ نے کہا تھا جی میں جو دوست آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں بہت مقصد میں ان کا ضرور کرنا چاہوں گا نورین فاروق یہ بھی ہماری بہت پولیٹیشن بھی ہیں سوشل ایکسیلسٹ بھی ہیں اور میرا خیال 1999 سے پیٹی آئی کا حصہ ہے جی چوئی صاحب کیونکہ حسن کافی اطالبے ہو رہے تھے وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا انہوں نے جوائن کیا تھا یا ویسی وہاں پہ کیونکہ حسن کا یہ خیال ہے نورین صاحب نے ان کو یہ بتایا تھا کہ وہ معصومیت میں چلی گئی تھی اور چودری محمد سرور صاحب ان کو بلا پسلا کے مہا پر لے جنے انہوں نے کہا میرا بہت اچھا تعلق ہے چودری سرور صاحب کے ساتھ بہت عزت اور اعترام کا رشتہ ہے اور انہوں نے جب مجھے مدود کیا تو میں انکار نہیں کر سکی میں چلی گئی لیکن میں پارٹی میری پی ٹی آئی تھی چلے چوئی صاحب بتا رہے جی چوئی صاحب دیو رسپیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہی آج ہمارے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں کم نہیں ہوتے نورین فاروق پارٹی میں آئی تھی نہیں آئی تھی گلتی سے چلی گئی تھی یہ اب ہمارے اگر ایشوز رہ گئے ہیں تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے چلیں بلکل اچھی بات کیا آپ نے آگے بڑھتے ہیں اچھا چودری صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا اہم جو ہے لاہور میں آپ نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ کہ آپ بلاول بوٹو زداری صاحب کی کیمپین کو لیڈ کریں گے لاہور کے اندر آپ نے دیکھا کہ پچھلے کم از کم دو تین الیکشن کے دوران پاکسن پیپلز پارٹی جو ہے بلکل صفایہ ہوا ہوا ہے آن گراؤنڈ ان کی کوئی پریزنس نہیں ہے سو اتنا بڑا جو فیصلہ یہ مشکل فیصلہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے ایک تو وجہ یہ بتائی جا رہی ہے آپ اس کے اوپر بیان دے سکتے ہیں اپنی کلیفیکیشن کے یہ آپ نے پلان کر لیا ہے کہ آپ نے پاکسن پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں لہٰذا یہ آپ بس ایک اچھے جسر کے طور پر آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے جی جو صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ جب مجھے پتا چلا کہ بلاول بوٹو جو ہیں وہ لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ کی بالکل بات درست ہے اور یہاں پر پی ٹی آئی مقبول جماعت ہے یہاں پر ووٹ اگرچہ کم ہو گیا ہے بہت زیادہ نون کا لیکن انٹی نون ووٹ بھی بہت زیادہ اب پنجاب میں موجود ہے تو ان حالات میں میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بوٹو کا ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ بہت جورت مندانہ فیصلہ ہے اور پھر پنجاب سے الیکشن لڑنا پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور پھر پنجاب کے داروں خلافے سے الیکشن لڑنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ان کا فیصلہ ہے اس سے پنجاب میں پارٹی کو یقینی طور پر میں نے دیکھا ہے کہ ریوائیول پارٹی ہوئی ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو پارٹی کو چھوڑکا چلے گئے تھے وہ واپس بلاول بوٹو کی حمایت میں سڑکوں پہ کمپین کر رہے ہیں اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میری انانسمنٹ کے بعد جو سپورٹ ہمیں امریکہ سے برطانیہ سے جو لوگ بینظیر بوٹو شہید جب اگزائل میں تھیں جب وہ عامریت کے خلاف جد و جہد کر رہی تھیں تو جتنے بھی میرے اس وقت ساتھی تھے تو ان سب نے مجھے ٹیلی فون کال کیے ہیں مجھے میسجز بھیجے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور ہمیں بلاول بوٹو کو پنجاب میں سپورٹ کرنا چاہیے اور دوسرا یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اگر بوٹو صاحب یہاں سے کامیاب ہوتے ہیں تو دس از ایک گوڈ میسج چھوٹے صوبے جو ہیں ان کو اصلا میسج جائے گا وفاق کو اس سے تقویت ملے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا فیصلہ ہے اور یہ بات بالکل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی سپورٹ ان کے لیے آ رہی ہے میری توقع سے بہت زیادہ ہے جی جوئی صاحب جوئی محمد سرور صاحب اس وقت آپ ملک میں آٹھ پروری کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور براول بوٹو زرداری کے کی لیڈرشپ میں پیپلز پارٹی جو ہے اس کے کیا پروسپیکٹس سمجھتے ہیں ویئر ڈو دے سٹینڈ ایز اف نو پی ٹی آئی ہے نمبر ون نمبر ٹو ہے نون لیگ اور نمبر ٹری ہے پیپلز پارٹی اور یہاں آپ اس کے برحقس کوئی شکل دیکھ رہے ہیں چوری غلام حسین صاحب آپ کو مجھ سے زیادہ آپ کو میں مجھے کوئی نہیں جانتا آپ کو پتہ ہے کہ میں ٹائڈ کی ساتھ نہیں جاتا میں جب اپنا میک اپ مینڈ کرتا ہوں وہ میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ میرے ملک کے لیے کیا بہتر ہے اور اپنی ذات کا میں نہیں سوچتا تو اس وقت ایک بات تو یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی سیاست ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ریکنسلیشن کی سیاست ہے وہ چاہتے ہیں کہ تمام پارٹیوں میں مفاہمت ہو تمام پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے تو یہ چیزیں ہیں جو کہ پوزٹیف ہیں اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی چونکہ میں پارٹی میں تو نہیں ہوں میں تو ابھی کاف میں ہوں کاف کا چیف آرمزاری ضرور ہوں میں تو اگر بلاول بٹو صاحب لاہور سے الیکشن نہیں لڑتے تو میں تو جو ہے یہ سلسلے میں نہیں آنا تھا لیکن ہوا دو چیزیں ہوئیں ایک تو یہ ہوئی کہ آخری مومنٹ پہ مسلم لی کاف کا اور نون کا اتحاد نہیں ہو سکا اور یہ بات مجھے چھ مہینے آٹھ مہینے پہلے پتا تھی کہ اینڈ پہ یہ ہی ہونا تھا لیکن میرے مشورے کو نہیں مانا گیا اور یہاں تک میں اپسٹ تھا کہ میں پھر ٹی وی انٹرویو دینے چھوڑ دیئے میں پانچ مہینے کسی چینل پہ میں نے انٹرویو نہیں دیا اس لیے نہیں دیا کہ میں کوشش بڑی کرتا ہوں کہ سچ کم بولوں خموش رہوں لیکن برطانیہ میں سیاست کی ہے وہ کہاں کبھی کبھی سچ بولنا پڑ جاتا ہے تو میں نے کہا کہ پی ڈی کی گورنمنٹ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی اگر سچی باتیں کر دی میں نے اور پھر مجھے یہ نہ کہیں بلیم مل جائے کہ میری وجہ سے سیٹ اٹی جنفرس نہیں ہو سکی ہے اور کاف کو نقصان پہنچ جائے ابھی میں بلکل کاف کے ساتھ کھڑا ہوں بلکل کاف کے ساتھ کھڑا ہوں